ناظرین اکرام یہ سال تھا 1982 کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کراچی میں چھٹا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا کہ اس دوران شائکین میں موجود ایک بارہ سالہ لڑکا میدان میں آ گیا یہ وہ دور تھا جب تماشائیوں کا جنگلے پھلان کر کھیل کے میدان میں آ جانا عام سی بات تھی اور یہ عموماً اس وقت ہوتا تھا جب کوئی بلے باز سینچری بنا ڈالے یا کوئی بولر اہم وکڑ لے کر اپنی ٹیم کو جیتنے کا بھرپور موقع فرام کرے اور جب یہ فرات جذبات سے بھرپور یا شائکین میدان میں کودتے تو عموماً پولیس والے یا گراؤنڈ سٹاف ان کے پیچھے بھاگتے اور انہیں پکڑ کر میدان سے بہر لے آتے تاہم اس میچ میں بارہ سالہ لڑکے کی بدقسمتی یہ رہی کہ قبل اس کے کہ کوئی پولیس والا اسے پکڑ کر میدان سے بہر لے جاتا وہ پاکستانی ٹیم کے اس وقت کے کپتان امران خان کے قابو میں آ گیا انہوں نے لڑکے کا غلط دبوچ کر اوپر کی طرف اٹھا لیا امران خان کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ اس لڑکے کے لیے خود کو چھڑانا مشکل ہو گیا تھا اس میچ کی کوریج کرنے والے چند صحافیوں کا کہنا ہے کہ اگر امران خان زیادہ دیر تک تو اس لڑکے کی گردن کو جکڑے رہتے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا اس واقعی کی تصویر بیشتر قومی خبارات میں شائع ہوئی تو اس دور میں جو رد عمل سامنے آیا اس میں بارہ سالہ لڑکے کے لیے ہمدردی کا انصر غالب تھا تاہم لوگوں کا کہنا تھا کہ امران خان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا کرونڈ میں کودنے والے لڑکے کو پکڑنے کا کام جس کا تھا اسے کرنے دینا چاہیے تھا جس کا کام ہوتا ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے موسیقی